بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو کچن ویت انشرا آج میرے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزے کا سنیکس جو آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو افتار میں بھی بنا سکتے ہیں اور چائے کے ٹائم بھی اس کو بنا سکتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں چکن نگٹس چکن نگٹس بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہمیں چکن یہ میں نے لیا ہے 250 گرام چکن لیا ہے بولنیس ہاف ٹی سپون یہ مکس ہر میں تھائم اورگینو اور بیجل ہاف ٹی سپون پیپریکا پاوڈر ہاف ٹی سپون ادرکا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچے ہاف ٹی سپون لسن کا پاوڈر ہاف ٹی سپون مسترڈ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہی کٹیوی کالی مرچے دو ٹیبل سپون چلی سوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹی سپون سرکا اور تین ادد سلائس اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ چوپر ماشین لیے اس میں یہ چکن ڈال دیں گے چکن میں یہ سارے مسالے ڈال دیں گے کٹیوی لال مرچے ادرک لسن پاوڈر کالی مرچے مسترڈ پاوڈر پیپریکا پاوڈر نمک اور یہ مکس ہر یہ ڈال کے اور اس کو تھوڑا چاپ کر لیں گے یہ سارے چیزیں ڈال کے چاپ ہو گیا ہے اب اس میں یہ چلی ساؤس ڈال دیں گے سویا ساؤس ڈال دیں گے سرکا ڈال دیں گے اور اس کو پھر ایک دفعہ سے ماشین کو چلا لیں گے یہ ہو گیا ہے اب اس میں یہ بریٹ کے سلائس ڈال دوں گی توڑ کے یہ بریٹ سلائس ڈال دیں گے اب اس کو دوبارہ سے پیس لیں گے سارے سپائس بریٹ اور سب کچھ اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو نکال لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ہم بنائیں گے کیوہ جو ہے بلکل اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے بالس لیں گے اور اس کو نگٹس کی شیپ دیں گے آپ جو دل چاہے آپ دے سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے نگٹس کی شیپ دیں گے اب اس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے اور پھر یہ بریٹ کرمز میں بریٹ کرمز میں اچھی طریقے سے کوٹ کریں گے اور اس طریقے سے کوٹ کر کے ڈیش میں رکھ دیں گے آپ اسی سٹیچ پہ چاہیں تو یہ سارے نگٹس بنا کے اور اس کو ایڈ ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے اور فریز کر سکتے ہیں تقریباً پندرہ دن کے لیے میں اسی طریقے سے یہ سارے نگٹس بناتی ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے فرائی کریں گے ایک پین لیا ہے اس میں آئل ڈال لیا ہے اب اس میں یہ نگٹس ڈال دوں گی بہت زیادہ تیل گرم نہیں کریں گے درمیانی آج پر رکھیں گے اور یہ نگٹس فرائی کر لیں گے جتنے اس میں نگٹس آئیں گے اترے ہی ڈال دیں گے اب ان کو درمیانی آج پر فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اسے چال منٹ ہو چکے ہیں یہ ایک سائٹ کے نگٹس فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس کی یہ سائٹ چینج کر دوں گی بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور بہت ہی اچھے ہمارے یہ نگٹس فرائی ہو رہے ہیں اب اسی طریقے سے اس کا دوسرا سائٹ فرائی کریں گے یہ سارے نگٹس فرائی ہو رہے ہیں 5 سے چھے منٹ ہو چکے ہیں یہ چکن نگٹس بلکل ریڈ ہو گئے اب میں اس کو نکال لوں گی اور اسی طریقے سے سارے ٹرائی کر لوں گی چکن نگٹس بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت کرسپی بنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گرین چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ بچوں کو بنا کے دیجئے بہت ہی مزے کے اور بہت آسان ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اس کو آپ افطار میں بھی بنا سکتے ہیں ہائی ٹی پی بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو لنج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اب مجھے اجازت دیجئے اس رمضان کے پرمسرد موقع پر مجھے اور میری فیملی کو ضرور دعا میں یاد رکھیں اپنا اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ